ریڈیو صدایہ حریت جمہو کشمیر سے اہم خبریں سنیے بھارتی حکومت نے کرونا وائرس کی مقامی ویکسین ازمائش مکمل کے بغیر ہی منظور کر لی ہے صحت کی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نے درموڈی کی جانب سے کرنیکل ٹرائلز کے بغیر کووڈ نائنٹین ویکسین کی منظوری نا صرف جلبازی ہے بلکہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے بھارت بائیو ٹیک کی تیار کردہ بھارتی ویکسین ابھی ازمائشی مراحل میں ہے جسے تین جنوری کو بھارت کے ڈرگ ریگولیٹری انتظامیہ نے ہنگامی منظوری اور موڈی نے گیم چینجر کی حیثیت سے منظوری پر زور دیا ہے کرونا ویکسین تیار کرنے کے بھارتی منصوبوں کو منظور کرانے میں موڈی حکومت پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا کیونکہ وہ اپنی سستی شہرت کے لیے بھارتیوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں ماہی نے صحت نے لاکھوں کمزور بھارتی لوگوں کو ہنگامی استعمال کے لیے ازمائش کے بغیر ویکسین کی منظوری کے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے آل انڈیا ڈرگ ایکشن نیٹورک کا کہنا ہے کہ مکمل پرتال کے بغیر ہی کرونا ویکسین کی منظوری کی سائنسی منطق سمجھ سے بالتر ہے کیونکہ بھارت کی کووڈ نائٹین ویکسین کے تیسے مرحلے کے بارے میں کوئی عداد و شمار موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے موثر ہونے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے بھارت میں اپوزیشن رہنما ششید حرور نے بغیر کسی کلینیکل ازمائش کی تکمیل کے ویکسین کی منظوری کو جلد بازی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ موڈی حکومت کا ناقابل فہم فیصلہ ہے درشنا قابض انتظام میں نے مقوضہ کشمیر میں بی کلینیکل ٹرائلز کے بغیر ہی بھارتی ویکسین دینے کے اقدامات کا اجازہ لیا ہے پانچ جنوری یوم حق قدرادیت کے موقع پہ گزشتہ روز دنیا بھر میں مظاہرے تقریبات ریلیاں اور اقوام متحدہ کے دفاتر پر یاد داشتیں پیش کی گئیں اوائیسی نے مقوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظالمانہ اقدامات اور آسی اندرابی سمیت تمام حریہ ترہنماؤں کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ سے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے خبریں ختم ہوئیں جب کوئی ملک کوئی ادارہ یا کوئی بھی انسان کوئی مینڈ سیٹ بناتا ہے پھر اسے اس مینڈ سیٹ سے واپس لانا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے بھارتی وزیزم نے اندر موڈی جس نے انسان اتکوش اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف ایک مینڈ سیٹ بنا رکھا ہے اسی راستے پر گامزن ہے اسے نہ کسی قانون کی پرواہ اور نہ کسی ادارے کی سرزنش کا ڈر وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے بھارت میں مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے شہریت بل ہو یا بھارتیوں کو زج کرنے کے لیے نوٹ بندی کا اقدام مسلمانوں کے تاریخی ورثے کی نیلامی ہو یا مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کا اعلان ہو یا بھارتی زیر قبضہ مقبوضہ جمعہ کشمیر سے متعلق دفعہ 370 اور 35 اے کی منسوخی بھارتی میڈیا کو بے لگام چھوڑ کر پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم ہو یا نام نہات ترقی کے نام پر مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ یا کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ویکسین کی تیاری کر کے بھارتی شہروں کو خطرات میں ڈالنے کی مہم ہو یہ اور اس طرح کے بے شمار موڈی کے اقدامات بھارتیوں کے لئے سخت پریشانی کا باعث ہیں اس کے ساتھ ساتھ نرندر موڈی نے بھارتی کسانوں کو جس قرب میں مبتلا کر رکھا ہے اس اقدام نے بھارتی کسانوں کو ہر وہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے جس سے نرندر موڈی سرکار کے جارہانہ اقدامات کا مقابلہ کیا جا سکے نرندر موڈی کے غیر انسانی اقدامات نے بھارت کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کیا بھارت کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا